اسلام علیکم دستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ مام دستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو لوگ کوئت سے انڈیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے بڑی اپ ڈیٹ بڑی خوزکبری آ چکی ہے اور آپ لوگوں بتا دیں کہ ٹوٹل اکیاسی فلائٹوں کا سڑول انڈیا نے بیسی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور یہ فلائٹیں 18 اگست سے 31 اگست تک چلیں گی یعنی 18 تاریخ سے اور 31 تاریخ تک یہ فلائٹیں چلیں گی اور آپ تمام لوگ انڈیا کا سفر کر سکتے ہو اور یہ فلائٹیں ائر انڈیا انڈیگو اور گو ائر کی فلائٹیں ہوں گی آپ ان کے آفیس جا کر ٹکر خرید کر اور انڈیا کا سفر کر سکتے ہو چلیے میں پہلے سب سے پہلے سڑول بتا دیتا ہوں اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں پہلی جو فلائٹ ہے یعنی 18 تاریخ میں کتنی فلائٹیں جائیں گے سب سے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو 18 کا تاریخ میں کوئس سے جائپور کوئس سے لکھناؤ کوئس سے ویجے وارہ کوئس سے کولکاتا اور کوئس سے بمبئی اور کوئس سے ہیدر آباد کے لیے فلائٹ جائے گی جبکہ 19 تاریخ میں کوئس سے بنیسور کوئس سے ویجے وارہ کوئس سے کوچیکور کوش سے کوچی کوش سے چننائی کوش سے بنگلورو کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ بیس تاریخ میں کوش سے لکھنو کوش سے بیجے وارہ کوش سے ہیدراباد کوش سے نیو دلی کوش سے ہیدراباد کوش سے بمبئی کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ کس تاریخ میں کوش سے جائپور کوش سے بیجے وارہ کوش سے کوچی کوڑ کوش سے کوچی اور کوش سے چننائی کوش سے بمبئی کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ 22 تاریخ میں کوئس سے بمبئی کوئس سے کوچی کوئس سے کولکاتا کوئس سے چننے کوئس سے نیو دلی اور کوئس سے ہیدراباد کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ 23 تاریخ میں کوئس سے تریوندم کوئس سے کوچی کوڑک اور کوئس سے نیو دلی اور کوئس سے بینگلورو کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ 24 تاریخ میں کوئس سے کوچی کوئس سے کولکاتا کوئس سے چننے کوئس سے نیو دلی اور کوئس سے ہیدراباد کے لئے فلائٹ جائیں گی اس کے علامہ پچیس تاریخ میں کوئس سے کوچی کوڑ اور کوئس سے چننئی اور کوئس سے کوچی اس کے علامہ کوئس سے کولکاتا کوئس سے بمبئی کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ پچیس ہی تاریخ میں کوئس سے ہیدراباد کے لئے ایک فلائٹ جائے گی اس کے علامہ چھبیس تاریخ میں کوئس سے جائپور کوئس سے بھونے سور کوئس سے لکھنو کوئس سے چننئی اور کوئس سے بمبئی کوئس سے ہیدراباد اور کوئس سے بینگلوڑو کے لئے فلائٹ جائے گی جبکہ 27 تاریخ میں کوئس سے کوچی کوڑ کوئس سے نیو دلی کوئس سے چننے کوئس سے نیو دلی کوئس سے بومبائی کے لیے فلائٹ جائے گی جبکہ 27 تاریخ میں کوئس سے چننے کوئس سے چننے کوئس سے بینگلورو کوئس سے بینگلورو اور کوئس سے چننے کے لیے فلائٹ جائے گی جبکہ 29 تاریخ میں کوئس سے بومبائی کوئس سے جائپور کوئس سے لکنو کوئس سے کولکاتا کوئس سے بومبائی اور کوئس سے ہیدراباد کے لیے فلائٹ جائے گی اور آپ تمام دوست میرے فیس بک پیس پر ویجٹ کر سکتے ہیں اور میں نے اس کا پورا جو اپ ڈیٹ ہے فیس بک پیس پر سیئر کر دیا ہے آپ خود بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے کونسی فلائٹ کس دیٹ میں جاری اور اسی کے حساب سے آپ ٹکٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں ٹکٹ بک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو انڈین ایم بیسی میں ریجسٹرٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ ٹکٹ جو ہے وہ بکنگ کر سکتے ہو ٹکٹ کی بکنگ انڈین ایم بیسی میں ریجسٹرٹ کرنے کے بعد آپ ٹکٹ جو بھی ایر لائنس یعنی کی ایر انڈیا انڈی کو اور گو ایر کی ایل لائنس کی آفیس جا کر آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں یا کسی ٹیول ایجنس کے جریعے بھی آپ ٹکٹ کھرید سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی جو لوگ کوئیس سے انڈیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اب کوئیس سے انڈیا کا سفر بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں اسے تو یہ ویڈیو آپ کو بسندہ ہی ہوگی بسندہ ہی لائک اور سیئر جرور کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں ملک ایکن کو جرور پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کو نوٹیفکیشن آپ ترام دستوں کو ملتے رہے چلے اس تو ملتے ہیں اس ویڈیو نیس ٹوپک کے ساتھ اپنا خیالوکے خدا حافظ